تو اس کے بعد نماز کا کیا سوال ہے؟ نماز پڑھے گی دلھن؟ سوال یہ نہیں پہلا اور یہ بات اس سے پہلے کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ بھئی کیا شادی کے دن نماز محاف ہو جاتی ہے؟ اگر ہم لڑکوں سے بھی پوچھتے ہیں دلھوں سے بھی کہ بھئی کیا ہے نام نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ ہم اگر سوال کریں اپنے معاشرے کے مطالب کے شادی کے دن دلھے ہمارے نماز کی پابندی کرتے ہیں تو ہم لوگ بلیں گے کہ بھئی ہاں کچھ کرتے ہیں اور بہت سارے تو نہیں بھی کرتے ہیں اور کچھ ہو سکتا ہے کہ دو چار نمازیں ایک ساتھ ملا کے پڑھ لیتے ہوں لیکن ہم اگر اس سے آگے بڑھ کے پوچھیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنی دلھنے شادی کے دن نماز پڑھتی ہیں؟ تو اب آپ دیکھ لیتی ہے کیا جواب ہے اس کا؟ شادی کے دن کتنی دلھنے نماز پڑھتی ہیں؟ کیسی سنت ہے یہ ہماری؟ کیا حق ہے ہم کو کہ ہم حضور کا ارشاد مبارک لکھیں ان نکاق من سنتی؟ کیا یہ حضور کی سنت ہے؟ کیا یہ زندگی کا آغاز ہے ایسا؟ ایسا نہ مبارک آغاز اس کی بھی مبارک باگی دی جائے اس کو مبارک کہا جائے جو شادی پیغمبر کے طریقے سے اس قدر ہٹ کر وہ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکان کی خلاف خلاف فرزنیوں کے ساتھ ہو وہ کیسے مبارک ہو سکتی ہے؟ وہ تو انتہائی نامبارک ہے نماز نہیں پڑھ رہی ہے نماز معاف نہیں ہوتی ہے ہمارے حضرت محی السنہ مولانا شاہ براب الحق صاحب رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ بیان فرماتے تھے اور ایک حقیقی واقعہ جو حضرت سے تعلق رکھنے والوں میں سے ہے کسی کا کہ ایک لڑکی کا نکاح ہوا اور وہ لڑکی جب گھر میں گئی اپنے سسرال والوں کے پاس تو اس نے سب سے پہلے داخل ہوتے ہی سلام کیا اسلام علیکم زبان سے کیونکہ سلام جیسے مردوں کے لیے ویسے ہی عورتوں کے لیے بھی ہے عورتیں عورتوں کے پاس جائیں گی تو آنے والے کا کام ہے کہ سلام کریں تو اس لڑکی نے سلام کیا تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ اس لڑکی نے درہن ہوتے ہوئے سلام کیا پھر اس کے بعد جب نماز کا وقت آیا تو اس نے وضو کی جگہ پوچھی وضو کیا اور نماز پڑی اور پھر اور بھی واقعے کہ اس کے اور پہلو ہے تو بہرہ حضرت نے بیان حضرت بیان فرماتے تھے کہ ایسی دیندار لڑکی تھی اور خرانہ ایسا دیندار تھا کہ اس بچی نے شادی کے دن دلہن ہونے کی حالت میں بھی نئے گھر میں جانے کے بعد بھی جگہ پوچھی وضو کیا وضو کر کے نماز پڑی نماز کا احرمان کیا اس کے شوہر سرکاری ملازم تھے رشوت لیتے تھے تو لڑکی کو اس کی اطلاع ہو گئی تھی تو لڑکی کو جب کہا گیا کھانا کھاؤ تو اس نے کہا کہ میں کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گی جب تک شوہر میرے پاس نہ آئے جب شوہر آئے تو اس لڑکی نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ اپنی تنخواہ کے علاوہ رشوت بھی لیا کرتے ہیں اگر ایسی بات ہے تو پھر میں آپ کے گھر کا کھانا نہیں کھاؤں گی واقعی آپ کی خدمت برابر کروں گی آپ کے حقوق پورے ادا کروں گی مگر کھانا آپ کے گھر کا میں نہیں کھاؤں گی میں نے اس کا انکرام اپنے بھی یہ کر دیا باقی جہاں تک دیگر حقوق ہیں ان کے اندر کوئی کوتا ہی میں نہیں کروں گی تو ظاہر ہے کہ دلہن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں فرمایا کہ اخیر زمانے میں ایک عورت پورے خاندان کو دو سفر میں لے جائے گی پورے گھر کو دو سفر کیونکہ عورتوں کا معاملہ اس کے برقس ہوتا ہے عورتیں تو کہتی ہیں کہ بھئی ہماری خواہشیں پوری نہیں ہوتی کہیں سے بھی لاؤ آج بھی ایسی صورتحال ہے کہ عورتیں مردوں کو حرام کمانے پر مجبور کرتی ہیں مجبور کس طرح سے کرتی ہیں ان کی خواہشیں فرمایشیں اتنی ہوتی ہیں کہ مرد اس کو حلال سے پورا نہیں کر سکتا مگر وہ کہتی ہیں کہ ہم کو تو یہ جوڑا چاہیے ہم کو تو یہ کپڑا چاہیے ہم کو تو ہر شادی میں اتنی ہی چیز چاہیے تو لہٰذا مرد جو حیوک کماتا رہتا ہے حلال نہیں ملتا حرام سے لاتا ہے لیکن اس ملکی نے برعکس معامل بات کی تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر ہوگا تو اس شوہر نے اسی وقت توبہ کر لی اور اس نے کہا کہ نہیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں واہندہ رشوت رسول نہیں کروں گا تب اس ملکی نے کھانا کھائے تو بہرال بتانا یہ مقصود ہے میرے دوستوں بات میں سے بات نہیں کر رہی ہے لڑکوں کے لیے بری صحبتیں خطرناک ہیں لڑکیوں کے لیے بری صحبتیں میں سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں اس کے نتائج اس سے بھی زیادہ برے ہیں اور قرآن مجید کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اجنبی عورتوں سے پردہ رکھنا چاہیے ایک درجہ کا پردہ ہے جس عورت کے اخلاق کردار ان چیزوں کا علم نہیں ہے ان کے ساتھ رہنا یہ عورتوں کو خراب کر سکتا ہے بچیوں کو خراب کر سکتا ہے اب ہمارے بچے بھی جا رہے ہیں بری صحبتوں میں پڑھ رہے ہیں بڑھتی جا رہی ہے صورتحال ہمارے معاشرے کی نشے کی عادت جو ہے بچوں میں عام ہو رہی ہے اور ہر قسم کے طبقے میں عام ہو رہی ہے سلم بسکیوں میں بھی عام ہو رہی ہے بہت مازار لوگوں میں بھی عام ہو رہی ہے